بڑی خبر آئی غازہ سے خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے وہاں حملے کا دوسرا چرن شروع کر دیا جس کے بعد اسرائیل کے سینکوں اور ٹینکوں نے اتری غازہ میں گھس کر حماس کے اہم تکانوں پر قہر پر پانا شروع کر دیا خبر کے مطابق وہاں شرناتھی کیمپوں میں آپریشن چلائے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا آروپ ہے کہ حماس وہاں رہنے والے لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہا ہے اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے وہاں چھپے حماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا صفایہ کرنا شروع کر دیا مانا جا رہا ہے کہ حملے کا دوسرا چرن حماس کے کمر توڑنے والا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ حملے کے اس چرن میں اسرائیل کی سینہ ان جگوں کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں حماس کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں زمینی حملہ شروع کرنے سے پہلے ہی تین چرنوں کا اعلان کر دیا تھا اور پہلے چرن میں اسرائیل نے ہوای حملوں اور گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے دکشنی اسرائیل سے لگنے والی اتری غازہ کی سیما میں حماس کے ٹھکانوں پر حملے کی کیونکہ وہاں موجود حماس کے ٹھکانوں کو وہ کبچ مانا جا رہا تھا جسے دوڑے بنا اسرائیلی سینہ کے لیے غازہ میں گھسنا خطرے سے خالی نہیں تھا اسی لیے پہلے چرن میں اسرائیل نے اتری غازہ کی سیما پر موجود حماس کے ایک ایک ٹھکانے کو چن چن کر تباہ کیا دعویٰ کیا گیا کہ اس کے بعد بڑے بیمانے پر حماس کے لڑاکے وہاں سے بھاگنے کی اور وہ شہرنار تھے کیمپ اور آبادی والے علاقوں میں چھپ گئے جنہیں ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حملے کے دوسرے چرن کی شروعات کر دی کیونکہ حماس کو مٹانے پر تلی اسرائیل کی سینہ نے حملے کے پہلے چرن کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کا دعویٰ کیا اور دوسرے دور میں حماس کو دوہری چوٹ پہنچانے میں جھڑ گئے کیونکہ حماس پر حملوں کے دوسرے چرن میں اسرائیل کی سینہ غازہ میں کافی اندر تک گھس کر اس کے بڑے اڈوں کو نشانہ بنا رہی اور اسی کڑی میں اس نے غازہ کے تیسرے سب سے بڑے شرنارثی کیمپ علشتی پر دعویٰ بول دیا اسرائیل کے سینکوں نے وہاں زمین اور آسمان سے ایک ساتھ پرہار کیا جس سے وہاں ہاہکار مج گیا اسرائیل کی سینہ نے خطرناک ٹینکوں اور بختربن گاڑیوں کے ساتھ علشتی کیمپ میں جم کر قہر برپایا علشتی شرنارثی کیمپ اتری غازہ میں بھومت ساغر کے کنارے پر موجود ہے جو قریب نپے ہزار لوگوں کا بسیرہ ہے غازہ کے سواست منترالے نے اسرائیل کی سینہ پر شرنارثی کیمپ میں عام لوگوں کو نشانہ بنانے کا روپ لگایا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملے میں وہاں کئی ناگریکوں کی موت ہو گئی جبکہ اسرائیل نے اس سے صاف انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے ٹارگٹ پر صرف اور صرف حماس کے لڑاکے ہیں اور دعویٰ کیا گیا کہ ان ٹھکانوں کا استعمال حماس کے لڑاکے اسرائیل پر حملے کے لیے کر رہے تھے اسرائیل نے علشتی کیمپ میں حماس کے ٹھکانے ہونے کا ایک ویڈیو ثبوت بھی جاری کیا جس میں ایک امارت کے اندر بڑے پیمانے پر ہتھیار رکھے نظر آئے دعویٰ ہے کہ اس امارت کو حماس نے اپنا اڈڈہ بنا رکھا تھا حالانکہ اسرائیل کی سینہ نے بعد میں اس امارت پر ویسپوٹک لگا کر اسے ہتھیاروں سمیت اُڑا دیا اسرائیل کی سینہ نے علشتی شرنارتی کیمپ کو گھیر کر وہاں زبردست بمباری کر دی اس دوران اسرائیل کے پیدل سینک وہاں امارتوں میں حماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر موت کے گھاڑ اتارتے نظر آئے اسرائیل نے اس آپریشن کے دوران علشتی کیمپ میں موجود حماس کے زیادہ تر اڈوں کو دھست کر کے اس علاقے پر اپنا کنٹرول جمانے کا دعویٰ کیا یعنی حماس پر حملے کے دوسرے چرن کی شروعات میں ہی اسرائیل کے ہاتھ بڑی سپلتا لگ دی اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے غازہ شہر کے قریب موجود علاقوں میں بھی اپنے حملے تیز کر دیے اور وہاں موجود گورنر ہاؤس سمیر کئی اہم عمارتوں پر قبضے کا دعویٰ کیا جبکہ ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے حماس کی سنصد پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس کی ایک تصویر جاری کی گئی تھی اور دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی سینکوں نے غازہ میں حماس کی سنصد پر قبضہ کر لیا تصویر میں اسرائیل کے سینک سنصد میں بیٹھے نظر آئے تھے اور اس کے ایک دن بعد ہی اسرائیل نے حماس کو دوسرا بڑا جھٹکہ دے دیا کیونکہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی سینکوں نے غازہ میں گورنر ہاؤس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا یہ حماس کے لیے بڑی چوٹ مانی جا رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ گورنر ہاؤس میں ہی حماس کے خوفیہ بیبھات کا دفتر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور تو اور دعویٰ ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس نے جو خوفناک حملہ کیا تھا اس کی ساری پلاننگ یہیں تیار کی گئی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل حماس کو جڑ سے مٹانے میں جھٹا ہے حالانکہ حماس بھی اسرائیل پر پلٹوار کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا حماس کے لڑاکوں نے ایک بار پھر دکشنی اسرائیل کے علاقوں میں راکٹ برسا دیئے جس کی وجہ سے وہاں کئی مکانوں کو بھاری نقصان پہنچا دکشنی اسرائیل کا کبوچ کیسوفیم 7 اکتوبر سے ہی حماس کے نشانے پر رہا جنگ کے پہلے دن حماس کے لڑاکوں نے وہاں 14 لوگوں کی ہتھیا کر دی تھی قریب 400 کی آبادی والا کبوچ کیسوفیم پوروی غازہ کی سیما کے بہت قریب ہے دعویٰ کیا گیا کہ غازہ سے راکٹ داغے جانے کے بعد وہاں لوگوں کے پاس چھپنے کے لیے صرف 3 سیکنڈ ہوتے ہیں اس لیے حماس کے لڑاکے اس علاقے کو آسانی سے نشانہ بنا پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں پر ہر وقت موت منڈ راتی رہتی ہے حماس کے حملوں میں اس گاؤں کے کئی گھر تہسنے سوچکے ہیں کبوچ کیسوفیم اسرائیل کے ان علاقوں میں ایک ہے جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ نے اس علاقے میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے حالے کہ حماس صرف غازہ کے پاس والے اسرائیل کے علاقوں پر ہی حملے نہیں بول رہا بلکہ اس کے نشانے پر غازہ سے کئی کلومیٹر دور کے شہر بھی ہیں اور اسی کڑی میں حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے تلویب کو راکٹ حملوں سے دہلا دیا جس کی وجہ سے وہاں دہشت پھیل گئے لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے جس مکان پر راکٹ گرا اس کی دیواریں ملبے میں تبدیل ہو گئے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس حملے میں ایک محلہ سمیت دو لوگ بری طرح گھائل ہو گئے جنہیں بعد میں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروا دیا گیا غازہ سے قریب ستر کلومیٹر دور موجود اسرائیل کا تلویب شہر جنگ کے پہلے دن سے حماس کے نشانے پر رہا ہے سات اکتوبر کو ہوئے خوفناک حملے کے دوران یہاں دیر سو سے زیادہ راکٹ داگے گئے جس کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ غازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے میں جھٹی ہے